بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہمیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں سلسلہ قوم جنات میں جس میں ہم جنات سے متعلق کافی اہم معلومات آپ سے بیان کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات شریعت کے مکلف ہوتے ہیں جنات میں مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ابلیس کے پرپوتے کی توبہ کے متعلق بھی بتایا تھا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جنات کی عبادت کے متعلق کہ جنات عمرہ بھی ادا کرتے ہیں عبادتِ الٰہی بھی بجال آتے ہیں قلابتِ قرآنِ پاک بھی ادا کرتے ہیں بہت ہی توجہ کے ساتھ آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے ناظرین جس طرح ہمیں انسانوں میں اچھے برے ہر دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں ناظرین اسی طرح جنات بھی نیک اور بد اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں جنات کے قول حقائط فرماتا ہے اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ناظرین بہت اہم بات پیان کرنے جا رہا ہوں مخلوق کی دو قسمیں ہیں حضرتِ سیدنا حلیمی علیہ رحمت اللہ الكبی فرماتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زندہ عاقل اور بولنے والے جو زندہ ہوں عقل بھی رکھتی ہوں اور بولتی بھی ہوں تو بولنے والی مخلوق کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک انسان نمبر دو جن اور ان میں انسان میں ہر گروہ کی اسی طرح جن میں ہر گروہ کی پھر دو قسمیں ہیں نیک اور بد نیک انسانوں کو عبرار کہا جاتا ہے پھر عبرار جو ہوتے ہیں ان میں رسول بھی ہوتے ہیں اور عام انسان بھی ہوتے ہیں جبکہ برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے اسی طرح جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیعتین کہا جاتا ہے The Hudge is an important pillar حج ایک اہم رکن ہے لیکن آپ کو پتا ہے حج کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا اور کس مخلوق نے اس اعلان حج پر لبیک کہا تھا حج کی دعوت ابراہیمی پر جنات نے بھی لبیک کہا حضرت سیدنا سعید بن جبیر تعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف وحی کی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو تو آپ اللہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان حج کرنے کے لیے نکلے اور اعلان فرمایا اوہ پیپل اوہ پیپل اور پتہ ہے سن کر کیا کہا دونوں مخلوق جن اور انس نے سن کر کہا لبائک اللہم لبائک we are present we are present ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں دیکھا آپ نے جنات نے بھی حج کی دعوت کو قبول کیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کے متعلق چند واقعات جس میں جنات کے توافع کعبہ سے متعلق جی ہاں جنات بھی توافع کعبہ کرتے ہیں آئیے توجہ سے سنیں حضرت سیدنا عطا بن عبی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر was present in مسجد حرام حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ایک سفید اور سیاہ چمکدار رنگ کا سان پایا اور بیت اللہ شریف کا تواف کیا پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آیا کویا کے نماز ادا کر رہا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے صاحب شاید تم نے عمر کے ارکان پورے کر لیے ہیں اب میں تمہارے بارے میں یہاں کے لوگوں سے ڈر رہا ہوں کہ وہ تمہیں مار نہ ڈالیں لہذا تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ چنانچہ وہ گھوما اور عثمان کی طرف اڑ گیا اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت سیدنا عبو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بیت اللہ شریف کے قریب پیٹھے تھے کہ اچانک ایک سام اراکی دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا تواف کیا پھر حجرِ اسود کے پاس آیا اور اس کو بوسا دیا حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے اسے دیکھ کر فرمایا اے جن اب تو نے اپنا عمرہ ادا کر لیا اور ہمارے بچے تم سے ڈر رہے ہیں لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ چنانچہ جدھر سے وہ آیا تھا وہیں واپس چلا گیا دیکھا آپ نے جنات شکل حیت تبدیل کر کے عمرہ بھی ادا کرتے ہیں سام کی شکل میں آ کر جنات نے عمرے کی سعادت حاصل اب ہم آپ کو بہت ہی اہم واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں جنات کی عورتوں نے تواف کیا آپ سب بغور سماعت فرمائیے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا چند عورتیں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہی تھی انہوں نے مجھے تجب اور حیرانی میں ڈال دیا کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی جب وہ عورتیں تواف سے فارغ ہوئیں تو باہر نکل گئیں میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے گھر دیکھ لوں وہ چلتی رہیں چلتی رہیں یہاں تک کہ ایک دشوار گزار مشکل ترین گھاٹی میں پہنچی پھر اس گھاٹی پر چڑ گئیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اس پر چڑ گیا پھر وہ اس سے اتریں تو میں بھی نیچے اتر گیا پھر وہ ایک ویران جنگل میں داخل ہوئی تو میں ان کے پیچھے پیچھے اس جنگل میں داخل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ معمر کافی عمر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا اے ابن زبیر اب یہاں کیسے آ گئے میں نے جواب دینے کی بجائے ان سے ہی سوال کر دیا آپ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا ہم جنات ہیں میں نے کہا میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ شریف کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے تجب میں ڈال دیا یعنی وہ مجھے انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوم ہوئی چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا انہوں نے جو معمر افراد بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ ہماری عورتیں ہیں یعنی جنات میں سے ہی ہیں اے ابن زبیر آپ کیا پسند کریں گے میں نے کہا پکی ہوئی تازہ خجوریں کھانے کو دل چاہ رہا ہے حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازہ خجور کا کہیں نام و نشان نہ تھا لیکن وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ خجوریں لے آئے جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا جو باکچی بچ گئی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی خجوریں اٹھائیں اور گھر واپس آ گیا دیکھا آپ نے کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں عمرہ تواف خانہ کعبہ بھی کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا آنے والے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا جنات نواز بھی ادا کرتے ہیں اور کیا خوف خدا ان میں بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ انشاءاللہ جلد اس ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے